بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈانس ویلکم تو ماں یوٹیوب چینل آج ہم کلاس نائن بیالوجی کے چپٹر پس انٹرڈکشن ٹو بیالوجی میں برانچز آب بیالوجی کو سٹڈی کریں گے ان میں سب سے پہلے جو برانچ ہے وہ ہے مارپالوجی مارپالوجی جو ہے یہ دو ورڈ سے مل کر بنا ہے جس میں مارپ کا مطلب ہے مارپ مینز شیپ سٹرکچر سائز انڈ لوگی مینز سٹڈی دیپینیشن مارپالوجی is the branch of biology which deal with the structure size shape of living organisms مارپالوجی بیالوجی کا وہ برانچ ہے جس میں ہم living organism کی structure size اور shape کے بارے میں سٹڈی کریں گے structure بیالوجی میں structure کا مطلب کیا ہے and biology structure means any part of the living organism that can be seen with the neck eye or with the hair pop microscope یعنی بیالوجی میں structure کا مطلب یہ ہے living organisms کا وہ حصہ جسے ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں یا اسے دیکھنے کے لئے ہمیں microscope کی ضرورت ہوتی ہے تو اسے ہم structure کہیں گے مارپالوجی are two types مارپالوجی جو ہے یہ دو قسم کے ہوتی ہے ایک ہوتا ہے external مارپالوجی اور ایک ہوتا ہے internal مارپالوجی ایکسٹرنل مارپالوجی میں ہم living organisms کے ایکسٹرنل feature کے بارے میں study کریں گے for example the external structure size and shape of living organism ان سب کو ہم ایکسٹرنل مارپالوجی میں study کریں گے internal مارپالوجی کو ہم anatomy بھی کہتے ہیں اسے ہم next lecture میں study کریں گے اچھا جی مارپالوجی کو اچھی طرح سے سمجھنے کے لئے ہم نے ہم آج کاکروچ کی مارپالوجی study کریں گے مارپالوجی آپ کاکروچ تو یہاں پر میں نے کاکروچ ڈرا کی ہے just for your understanding تو سب سے پہلے ہم کاکروچ کی parts دیکھتے ہیں this part آپ کاکروچ as known as antenna antenna is act as a sense organ یہ sense organ کی طور پر یہ کاکروچ استعمال کرتی ہے اس کے بعد جو یہ region ہے اس کو ہم head کہتے ہیں اس میں compound IV موجود ہے اس کے علاوہ یہ جو head سے below region ہے this region is known as thorax اس کو ہم thorax کہتے ہیں these structures are the legs of کاکروچ and this is this is the abdomen of کاکروچ تو سب سے پہلے ہم اس کے shape کو دیکھیں گے تو کاکروچ is a platen body کاکروچ کی جو باڑی ہے it is a plat like structure اب ہم اس کے فارم کو study کریں گے تو کاکروچ is a long thread like antenna and have elongated and platen body اب ہم اس کے size کی طرف آتے ہیں تو کاکروچ size is reach from 1 to 1.2 inches long یعنی کاکروچ جو ہوتا ہے ایک typical کاکروچ اس کی size ایک سے لے کر 1.2 inch تک ہوتی ہے یہ 1.2 inch تک long ہوتی ہے اب ہم male اور female کا cross میں differentiate کیسے کریں گے تو ان میں سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ جو male کا cross ہوتا ہے اس کی جو wings ہوتی ہے وہ short ہوتی ہے اور fully developed ہوتی ہے یعنی male کا cross short fully developed wings اس کی جو wings ہوتی ہے وہ short ہوتی ہے اور fully developed ہوتی ہے اور اس کے برعکس جو female کا cross ہوتی ہے اس میں جو wings ہے وہ vestigial ہوتی ہے یعنی vestigial mean the organs are structure which have no apparent function یعنی ایسے organs جس کی کوئی function نہ ہو اس کو ہم vestigial organs کہتے ہیں تو female کا cross میں جو wings ہوتی ہے وہ vestigial ہوتی ہے vestigial organs کے example ہم دیکھ سکتے ہیں جیسا کہ human body میں جو appendix ہے وہ ایک vestigial organ ہے اس کے علاوہ جو snake میں جو philvic bone ہوتی ہے وہ بھی vestigial ہوتی ہے اس کے علاوہ wings are plightless birds جو plightless birds ہیں یعنی those birds which cannot fly جو نہیں اوڑ سکتے اس کی جو wings ہیں وہ بھی vestigial organs کی طور پر ہوتی ہے hope you understand the lecture for further lecture stay tuned with me do support my work please subscribe my channel and wish you best of luck thank You